اسلام علیکم ایفران امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اب جیسا کہ آپ کو بتا ہے نائنھ خلاس کے ایکزیم ہونے ہیں پروموشن کے جو چانسز سے وہ ہو چکے ہیں ختم کیونکہ میٹرک کے ایکزیم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لیے پہلے بچوں کو یہ تھا کہ شاید ہم پروموٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن پروموشن کے چانسز ہو چکے ہیں ختم ٹھیک ہے تو اسی لیے اب ایک دم سے سبجیکٹسی پرپیشن کرنا وہ آسان کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو کل بن ایک منت رہ چکے ٹھیک ہے نائنھ کلاس کے ایکزیم میں اور جو سب سے زیادہ بچوں کو ڈیفیکلٹی آتی ہے وہ ماتمیٹکس کے سبجیکٹ میں آتی ہے کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ طرح کے فورمولاز اور کافی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بچوں کے لیے ریمیمبر کرنا میمورائز کرنا آسان نہیں ہوتا ایک دم سے اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ اے ڈوزی سارا کورس میں کورس میں کور کروں گا سارے کمسیپس ڈیفینیشن ساگے آپ کی ایم سی کیوز چورٹ کورسن لونگ کورسن ہر چیز ٹارگٹ ہو اور ہر چیز کور ہو اگر آپ یہ ماتمیٹک سی سیریز دیکھ لیں گے تو آپ کی ہر چیز کور ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کو کسی طرح کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نہ کسی ٹیوٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہ جو ایکسپینسیف کورسز اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کسی کے پاس آکے ٹیسٹ سسٹم اور اچھیکٹر آپ کی چیزوں کو دیکھیں اور پیکٹیس کریں انشاءاللہ آپ کا ہر چیز کور ہو جائے گی تو سب سے پہلے جو مشکل بچوں کو لگتے ہیں وہ ماترسز اور پہلا ہی چپٹر ہے ٹھیک ہے تو اس سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ماترسز اینڈ ڈیٹرمنٹس پہلا چپٹر ہے اور اس کی جو پہلی ایکسرسائز ہے وہ ہمارے پاس ہے انٹرڈکشن ٹو میٹرسز ٹھیک ہے بیسیکلی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میٹرسز ہوتے کی ہیں ٹھیک ہے وٹ اس میٹرسز ٹھیک ہے تو ریل نمبر سے ہوتے ہیں ہمارے پاس زیرو وان ٹو ٹھری اینڈ سو آن ٹھیک ہے اگر ہم ان کو سکوئر بریکٹس جو یہ ہمارے پر بریکٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر ارے کی فرم میں ان کلوز کر لیں لائک وان ٹو ٹھری اینڈ فو تو یہ ہمارے پاس ایک میٹرس بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک میٹرس آگیا میٹرس کا کنسپٹ ہے وہ آپ سب کو کلیر ہو جانا جائے ٹھیک ہے اب سیکنڈ اگر ہم بات کر لیں کہ یہ ہمارے پاس کولمز آگی ٹھیک ہے یہ جو ڈانورڈ ہیں یہ ہمارے پاس کولمز ہیں اور جو اس ڈریکشن میں ہوتی ہیں ہمارے پاس روز ہیں میٹرس کے ٹھیک ہے روز اینڈ کولنز کا کنسپٹ بھی ہے ایزی ہے ٹھیک ہے اگر ہم پھر بات کر لیتے ہیں آگے اوڈر کی اوڈر آف میٹرس سے آتا ہے وہ ہم ڈی نوڈ کرتے ہیں ایم بائی ان سے اب ایم بائی ان کی ہے ایم او کا ہمارے پاس نمبر آف روز اور ن ہے ہمارے پاس نمبر آف کولنز ٹھیک ہے یعنی کہ لیت سپوز کہ آپ کو ایک میٹرس آتا ہے 2 3 4 & 7 اب پوچھا جاتا ہے اس کا اوڈر ہمیں بتائیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھنا ہے اس میں نمبر آف روز 2 ہیں اور نمبر آف کولنز بھی 2 ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ایم بائی ان یعنی کہ 2 روز 2 کولنز ٹھیک ہے اب اسی طرح اگر ہمیں پوچھ لیا جاتا ہے کہ جی میں اس طرح کر دیتا ہوں 1 2 3 & 4 5 7 اس کا اوڈر کیا ہوگا ٹھیک ہے تو سمپل ہے اس میں 2 روز & 3 کولنز ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 by 3 یعنی کہ 2 روز & 3 کولنز اب اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایکویل میٹرسز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ ایکویل میٹرسز کیا ہوتے ہیں اب اس کی دو کنڈیشن ہے ٹھیک ہے پہلی کنڈیشن کیا ہے دیر اوڈر مست بی سیم اوڈر کیا یہ جو اپنے بات کی ام بائی این یہ سیم ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور سیکنڈ کیا ہے دیر اینٹریز مست بی سیم ٹھیک ہے اب اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ لیٹس سپوز کہ اب ایک ہمارے پاس میٹرس ہے فو فائی سیکس سیم ٹھیک ہے اور ادھر ہمارے پاس ایک میٹرس بھی ہے جو ہمارے پاس وان ٹو ٹھری ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی اور سیم ہے پہلی کنڈیشن ٹھیک ہوگی لیکن ان کی اینٹریز سیم نہیں ہے کنڈیشن کیا تھی اینٹریز شوڑ بھی سیم یعنی کہ یہاں پر اگر فور ہے تو یہاں بھی فور ہونا چاہیے تھا یہاں فائف ہے یہاں بھی فائف ہونا چاہیے ٹھیک ہے سیکنڈ وان ٹھو ٹھری فور اب ہم اس کا آرڈر چیک کریں ٹو بائ ٹو کا آرڈر ہے اس کا بھی ٹو بائ ٹو کا آرڈر ہے ٹھیک ہے اب ان کی انٹریز یہاں پہ ون ہے یہاں بھی ون ہے یہاں پہ ٹو ہے یہاں بھی ٹو ہے یہاں بھی ٹھیک ہے اور بہت ایزی ہوتے ہیں بس آپ نے کونسیپٹ کو دیکھنا ہوتا ہے اگر آپ کونسیپٹ کو سمجھ گئے تو پھر کہیں سے بھی کسی طرح کی کوئسن آجائے آپ کو کسی طرح کی ڈیفیکلٹی نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو اب اس میں بک کا کوئسن بھی کر لیتے باقی جو یہ دوسرے آئیڈنٹیفائی کرنا وہ تو آپ ایکسرسائز ہو کر سولو کریں گے تو بہت ہی آسانی سے آپ ہو جائے گا پھر بھی ہم بک کوئسن کر لیتے ایک دو تا کہ آپ کے لیے مزید کلیاریٹی آجائے ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہمارے پس کوئسن کولمز اب اس میں روز کتنی ہیں وان ٹو آن ٹری ٹری روز ہیں وان آن ٹو دو کولم ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اب اس کا آرڈر کیا ہو جائے گا ہمارے پاس ٹو بائ ٹری اسی طرح سیمپل بیسی قویسن ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایم سی چوٹ قویسن ٹھیک ہے تو کوئی بھی ہرڈل نہیں ہے صرف آپ نے سمجھ ٹھیک ہے اب آگے جو ایک مائٹرس اس کی بھی آپ کو میں نے کنڈیشن بتا دی ٹھیک ہے وہ بھی ایزی ہے ٹھیک ہے اور ایک کوئسن جو ایمپورٹن ہے وہ ہم کہہ لیتے ہیں جو آپ کی بوک نمبر 3 ہے ٹھیک ہے کی لائک فائنڈ ای بی سی آن دی ویلیو آف میٹریس اور کوئسن ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے ای پلاس سی ای پلاس ٹو بی سی مائنس وان فور دی مائنس سیکس زی رو مائنس سی سی ٹھیک آن ٹو دی یہ آپ کے بس قویس ٹھیک ہے اب ہم اس کو کس طرح سول کر یں ٹھیک ہے کہ اب ہم نے a b c اور d کی ویلیو نکال لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں تو یہاں پر c minus one and three ہم نے وہ ویریبل پہلے لینے ہے جس میں نمیریکل ویلیوز ہوں اور ایک ویریبل ہمارے one is equal to three اب ہم c one وہاں پر جا کے three plus one ہو جائے گا ٹھیک ہے تو c ہمارے پاس آگیا four ٹھیک ہے اور اب c کی ویلیو ہمارے پاس آگی اب d کی ویلیو نکال لیں four d minus six is equal to two d ٹھیک ہے اب four d اور یہ یہ پر آجے گا تو minus میں آجے گا two d اور یہ six یہ پر چلا جائے گا تو یہ سائن چینج ہو کہ six ہو جائے اب four میں سے two نکال two d آج گیا اور یہ یہ six اگر ہم اس کو divide کر دیتے ھیک d کی ویلیو میں چاہیے تو six by two اگر ہم نے کر دیا تو یہ ہمارے پاس آجے گا two threes ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس d کی ویلیو کی آگی ہمارے پاس three آگی ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس d کی ویلیو آج چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں یہاں پر اگر a plus c یعنی اس میں دو variable ہے لیکن ہم c کی value find کر لی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں a plus c is equal to ہمارے پاس کیا 0 ٹھیک ہے لیکن a ہم find کر نا اور c ہمارے پاس کیا ہے plus 4 یعنی کہ یہ value ہم نے c کی put دی is equal to 0 اب ہم find کرنا ہے تو a ہو جائے گا ہمارے پاس minus 4 ٹھیک ہے اب اسی طرح b کی value ہمارے پاس نکالنے مالی رہ گئی ہے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے a plus 2 b is equal to minus 7 ٹھیک ہے a value ہمارے پاس ہے minus 4 ہم نے put کر دی plus 2 b value نکالنی ہے تو یہ minus 7 یہ 4 یہ plus 4 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آجے گا 2 b is equal to minus 3 and b is equal to minus 3 by 2 یہ 3 by 2 بھی لکھ سکتے ہیں یا 3 کا 1.5 تو ہم اسے b is equal to minus 1.5 بھی لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس a value آگی b c d c ڈ طرح آپ equate کر کوئی بھی question آجے کسی طرح بھی آپ نکال سکتے ہیں اس concept ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پہلی exercise ختم ہو گیا ٹھیک ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن میں a to z آپ کو conceptually clear کر دی ہے کوئی بھی اس طرح کے concept کا question آجے آپ easily اس کو attempt کر سکیں گے ٹھیک ہے اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم next 1.2 exercise اس کو cover کریں گے اس ہم ساری book کو کریں گے اور کسی طرح کی آپ کو پریشانی نہیں آئے انشاءاللہ آپ کے اچھے marks میں آپ clear کر لیں گے اپنے mathematics سبجیک کو اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو like ضرور کرنا ہے subscribe کر لینا ٹھیک ہے اور اپنے friends کے ساتھ بھی share کرنا ہے تاکہ آپ کے friends کی اچھی پریشن ہو سکے ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے لحافظ